نحمدوہو و نصلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے ایک طرف قربانی کی عید آ رہی ہے اور دوسری طرف کرونا وائرس کی وبا کے باعث لوگ مسائل میں گھرے ہیں لوگ بیماریوں اور اموات کے باعث پریشان ہیں کاروبار اور نظام زندگی خراب ہیں آمدن کے ذرائع بند یا محدود ہو چکے ہیں عوام کی اکثریت خستہ حال ہو رہی ہے بلا شبہ اس وقت پوری دنیا میں تہت سالی جیسے حالات ہیں ایسے سخت حالات میں بھی عصوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے لئے بہترین رہنمائی ہے ایک مرتبہ عرب میں تہت سالی تھی اور لوگ تنگ دستی میں تھے ارد گرد کے مضافاتی علاقوں سے لوگ راشن کے لیے مدینہ منورہ میں بکسرت آ رہے تھے اسی دوران عید قربان آ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی قربانی کرے وہ عید کے تیسرے دن کے بعد اس حال میں صبح نہ کرے کہ اس کے گھر میں قربانی کا گوشت موجود ہو یعنی صرف تین دن کے لیے قربانی کا گوشت رکھ سکتا ہے باقی سارا بانٹنا ضروری ہے تاکہ قربانی کی برکات بھی حاصل ہو جائیں اور اس قربانی کے ذریعے غریبوں اور تنگ دستوں کا مدعوہ بھی ہو جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا البتہ جب اگلے سال عید قربان آئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کیا ہم اس سال بھی ایسا ہی کریں جیسے پچھلے سال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا خود کھاؤ دوسروں کو کھلاو اور چاہو تو جمع کر کے رکھ لو دراصل پچھلے سال لوگ مشقت اور محتاجی میں مبتلا تھے اس لیے میں چاہتا تھا کہ تم محتاجوں کی مدد کرو اب ہمارے ہاں میڈیا پر دو قسم کے لوگ سرگرم نظر آتے ہیں ایک طبقے کا کہنا ہے کہ چونکہ اس وقت لوگ تنگ دستی کے شکار ہیں لہٰذا مسلمانوں کو قربانی پر پیسہ خرچ کرنے کی وجہے اس رقم سے ناداروں کی امداد کرنی چاہیے دوسری طرف ان کے مدد مقابل وہ طبقہ ہے جو ان کے ساتھ بحث اور مناظرہ کرنے کو دین کی خدمت سمجھتا ہے جبکہ ان دونوں طبقوں سمیت سارے عالم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بہترین نمونہ ہے وہ یہ کہ صاحب حیثیت مسلمان جو اس سال قربانی کریں تو ان کو چاہیے کہ سخت حالات کے پیش نظر زیادہ بڑھ چڑھ کر اپنے اردگرد تنگ دستوں اور سفید پوش بیروزگاروں تک قربانی کا گوشت پہنچائیں اور صرف قربانی پر اکتفاہ نہ کریں بلکہ قربانی کے علاوہ بھی ضرورت مندوں کی مدد کریں کیونکہ ضرورت مندوں اور محتاجوں کی امداد ہی سنت نبوی ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا بھی ہوتا تو میرے لیے یہ خوشی کی بات ہوتی کہ میں تین راتیں گزرنے سے پہلے سارا مال راہ خدا میں صدقہ کر دیتا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے درہم آئے آپ نے انہیں چٹائی پر ڈال دیا اور تمام کے تمام دراہم آپ نے محتاجوں میں تقسیم کر دیئے جب درہم ختم ہو گئے تو ایک ضرورت مند نے آ کر سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اس وقت تو میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں لیکن تم بزار سے میرے نام پر ادھار خریداری کر لو پھر جب میرے پاس کچھ آیا تو میں ادھار چکا دوں گا اللہ ہم سب کو عصوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین